اسلام علیکم آج تھریٹی فیسٹ جنویری ہے اور دو ہزار اکیس کے پہلے مہینے کا اختتام اور جب دو ہزار اکیس سٹارٹ ہوا تھا تو میں نے کچھ پوزیٹیو نیو یور ریزولوشن بنائے تھے جو مجھے دو ہزار اکیس میں اچیو کرنے تھے اور میرا مینلی فوکس یہی ہے کہ میں پوزیٹیو رہوں اور پروڈکٹیو رہوں اس پورے سال میں کیونکہ پچھلے کچھ سال جو گزرے ہیں وہ کافی میس والے اور انپروڈکٹیو تھے اور میں نے اپنے انسٹاگرام کی پوزیٹ پہ ڈالا تھا اپنا نیو یور ریزولوشن کہ مجھے کیا کرنا ہے نیو یور میں سو ایکٹیو لائف سٹائل was the first thing مجھے ہمیشہ I'm so lazy آپ نے اگر میرے پہلے والے ولاگز دیکھے ہوں گے تو I'm so 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 lazy تو مجھے ایکٹیو رہنا تھا اور ایکٹیو لائف سٹائل کے لیے میں نے خود کو ڈی ٹاکس کرنے کے لیے گرم بانی بھی نہ شروع کیا ہے without anything اور وہ اس لیے کیونکہ وہ آپ کو صبح صبح بہت positive boost دیتا ہے تو میں نے ابھی صرف وہی شروع کیا ہے اور اس کے علاوہ میں junk food ابھی بھی بہت سارا کھا رہی ہوں جو مجھے نہیں کھانا اور جو میرا second new year resolution تھا وہ تھا be more positive مجھے اپنی لائف میں بہت positive رہنا ہے as I told before کہ میرا کچھ پچھلے سال بہت negativity میں گزرے ہیں تو مجھے وہ چیز واپس اپنے لائف میں نہیں جائے اور ان تیس دنوں میں میں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ میں positive رہ سکوں اور third میرا favorite جو new year resolution تھا وہ vacation تھا مجھے سال میں دو huge vacations لینی ہی لینی ہے مطبع huge vacations میرا aim ہے لیکن مجھے کیسی بھی دو vacations لینی ہے مطبع at least مجھے دو vacations لینی ہے مجھے نکلنا ہے جانا ہے باہر کی گھومنا پھر نیباتستان لیکھنا ہے اور اس کے بعد fourth میرا جو new year resolution تھا وہ lose weight i am fat i am chubby تو مجھے جو ہے وہ اپنا وزن کم کرنا ہے اور اس کے towards میں نے کچھ بھی نہیں کیا literally کچھ میں نہیں کیا تو شاید february میں میں کچھ start کر دوں میں نے ابھی دو اور ایڈ کی ہیں new year resolution اور اس میں سے ایک ہے be productive and make time table میں میں کہوں گی اگر میں اس طریقے سے دیکھوں تو میرا جو 2021 کا first month تھا it was quite productive میں نے زندگی میں پہلی بار مسلسل ہر روز کچھ نہ کچھ بنا کے update کر رہی تھی upload کر رہی تھی تو that was quite productive thing to do اور مجھے productive plus ساتھ ساتھ مجھے innovation بھی اس میں لے کے آنے ہے تو مجھے mainly مجھے productive رہنا ہے اس پورے سال میں and time table as i am so lazy تو میں بہت ساری چیزیں چھوڑو چھوڑو اچھا ٹھیک ہے بات میں کر لیں گے بات میں کر لیں گے اس چکر میں چھوڑتی جاتی ہوں اور وہ بات میں بھی نہیں ہوتی اگر ہوتی ہیں تو بہت delay ہو جاتے ہیں تو مجھے time table بنانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ میں time table کو follow کر سکوں بری کے لیے بہت ساری چیزیں to do list میں ہیں اور بہت ساری چیزیں pipeline میں پڑی ہیں جو مجھے کرنی ہیں اور مجھے دعاوں کی ضرورت آپ کے بہت زیادہ تاکہ میں وہ ساری چیزیں achieve کر سکوں ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ بہت ساری چیزیں